پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی خیب پختنخواہ کے سابق صبائی وزیر سہت اور سماجی بہبود شاہ منام اللہ کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ سامنے آگیا ہے اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس میں بازابتہ اعلان بھی کیا جائے گا اس بارے میں مزید جانے کے سماگ نمائندے عرفان موسیٰ زائی سے عرفان کیا تفصیل ہے اس کی بتائی گا ایک اور وکٹ گر گئی ہے پی ٹی آئی کی جی بالکل پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے سابق صبائی وزیر جو ہے حشا منام اللہ جن کا تعلق لکی مروت سے ہے انہوں نے بھی پارٹی پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ باقیدہ طور پر جو ہے وہ پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کریں گے ان کا یہی کہنا ہے کہ نو مائی کو جو واقعات رونما ہوئے ہیں تو وہ جو ہے ملکی مفاد منفثان پہنچا ہے اس سے وہ کاتی رنجیدہ ہے اس وقت وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں گرینجمنٹ انہوں نے ہمیں کر کے دی ساتھ میرے ساتھ جو میرے دوست آئے ہیں ملک ریاض آوان صاحب اور نصرین خٹک بی بی صاحبہ ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ وہ میری سپورٹ کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں آج میری یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہے جس کا خمیر اسی مٹی سے لیا گیا اور انشاءاللہ اسی مٹی میں لوٹا دیا جائے گا ان کی اس نشست میں آج موجودہ سیاسی منظر نامہ کو سامنے رکھتے ہوئے بحیثیت عام پاکستانی بحیثیت ایک پشتون اور بحیثیت لکی مروت کے عوام کا ایک نمائندہ میں اپنی پوزیشن بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے حالات میں اکثر آپ کی خاموشی آپ کے مجرم ہونے کی دلالت کرتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے کیا اور خیبر پختون خواہ کی جنوبی علاقہ کے حلقہ نمبر پی کے بہنوے زلہ لکی مروت سے میں بھاری اکثیریت سے کامیابی حاصل کی میں نے آج سب سے پہلے میں اپنے لکی مروت کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص مروت بیٹنی قوم کی جن کی وجہ سے میں نے جنوبی خیبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں اور کچھ تقریباً دس ہزار ووٹوں کی لیٹ سے میں پاس ہوا انہی کی بدولت میں آج یہاں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں اور انہی کے وسیلے سے مجھے اللہ پاک نے یہ طاقت دی کہ میں آپ سے بات کر سکوں آپ سے مخاطب ہو سکوں انہی کے وسیلے سے مجھے یہ عزت ملی ہے اور میں ان پہ فخر کرتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے مجھے ووٹ دیئے دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں پھر یہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں انہوں نے پورا لکی مروت میری جھولی میں پھینک دیا تینوں تحصیل سیٹس مجھے جتوان کے دیں میں ان کا مشکور اس لیے ہوں کہ صرف ووٹ کا رشتہ نہیں ہے میرا ان کے ساتھ انہوں نے میری عزت اور میری غیرت کو اپنی عزت اور غیرت سمجھی ہے اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ مجھ سے بھی یہی توقع رکھیں سال دو ہزار اٹھارہ میں جب مجھے بردری حاصل ہوئی تو اسی سال مجھے وزارت بھی ملی صحت کی اور میرے دو ہی اجنڈے تھے پہلے یہ کہ میں سسٹم میں ری فارم لے کے ہوں اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کو سہولیات کی بہترین سہولیات کی ڈیلیوری ممکن ہو خیر میری وزارت دو ہزار انیس میں تبدیل کر دی گئی اور مجھے سوشل ویل فیر کا محکمہ دیا گیا وہاں پر بھی میرے وہی عظم تھا وہی جو عدو جاہد میں نے کی تاکہ میں عوام کو ریلیف دے سکوں یہی ہمارا وعدہ تھا عوام سے میری یہ کوشش تھی کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی چینج آ گیا ہے یہی توقع تھی ان کی شاید میری سوچ اور میرے قائدین کی سوچ میں فرق تھا تو ہم چل نہیں سکے اور مجبوراً میں نے خود استفاد دیا جولائے دو ہزار بیس میں خیر آج نہ مجھے کوئی افسوس ہے اس پر نہ ہی میرا کسی سے گلہ شکوا اور نہ ہی یہ پریس کانفرنس میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے سیاسی اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں سیاست میں انسان اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ان چند لوگوں میں سے ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا میں سیاست میں کبھی وزارتوں کے لیے نہیں آیا تھا میں نے ایک فورن نیشنالٹی چھوڑی اپنا پروفیشنل کریئر چھوڑا اپنی پرسکون زندگی چھوڑی وہ وزارت کے لیے نہیں چھوڑی تھی وہ صرف پاکستان کے لیے چھوڑی تھی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے چھوڑی تھی یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں بدلے میں مجھے صرف عزت چاہیے تھی آج بھی عزت کئی طلبگار ہوں عزت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتا میں پی ٹی آئی میں بھی میری شمولیت جو تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انصاف کی باتیں کرتے تھے وطن کی باتیں کرتے تھے عوام کی باتیں کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے اس لیے میں نے اسی پارٹی کا انتخاب کیا میرا یہ عظم تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہوگی اور شاید اب بھی ایسا ہو شاید میں مین سٹریم پارٹیز کو جوائن نہ کروں لیکن سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے میں نے ہمیشہ مفامت اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی بات کی میرا مدہ ہمیشہ یہ رہا کہ مضبوط پاکستان کیلئے مضبوط ادارے ضروری ہیں میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنہوں نے ملک کی دفاع کا ذمہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے یہ میرے نظریے کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا داخلی طور پر ہر طرح کہ حالات ہوں چاہے قدرتی آفات ہوں یا جہشتگردی کے خطرات ہوں ان سے دلیری سے یہی نپٹتے ہیں یہی سامنا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان فوج ہے پاکستان بیریہ ہے پاکستان فضائیہ ہے اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں پولیس ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے فرنٹیئر کور ہے ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بے مثال قربانیہ ان کی بے مثال قربانیہ اس ملک کی حفاظت کی زامن ہے یہ انہوں نے ساری عمر ہمیں بتایا بھی ہے ہمیں ثابت بھی کیا ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے اختلاف رائے ضرور رکھی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے ہمیشہ تعمیراتی تنقید کی تاکہ ملک قوم اور میری پارٹی سب کا فائدہ ہو اور پارٹی کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا لیکن اب حالات کسی اور سمت چل پڑے ہیں اور میرے اختلاف اصولی بھی بن گیا ہے اور نظریاتی بھی میں نے ہمیشہ پارٹی کی اصلاح اور بہتری کے لئے کوشش کی لیکن یہاں حکمت اور شعور پر مبنی مشوروں کی کوئی قدر نہیں میرا صبر اور میری غیرت اب جواب دے گئی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سٹھ ٹکر پر اتر آئے ہیں نو مائی کا سیاہ دن سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں جس پر ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کی گئی کرنل شیر خان شہید میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہدہ کی تصویریں جلائی گئیں ان کے مجسمیں گرائے گئے جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا جینا ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا بابا قوم کی آدگاروں کو جلائی گیا اپنے قومی ورسے جلائے گئے ایم ایم آلم کا جہاز جلائی گیا فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند ہے جینا ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا جینا ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا جینا ہاؤس کو نظر اناثر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروع کیا ہے یہ میری نظر میں انتہائی قابل مزمت ہے اور ناقابل معافی ہے میں بحیثیت ایک پاکستانی نو مائی کے شرنگیز صفاکانہ بزدلانہ شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں میں حشام اناماللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استیفہ دیتا ہوں کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے بحیثیت پشتون کے بحیثیت مروت بیٹنی قوم کے نمائندے کے بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت نفاق تفریق اور تشدد کی حوصلہ افضائی کرے اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور اسائش فرام کرے مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں اور انہیں پاکستان کے اداروں پر بالخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤں لیتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پر ڈٹا رہوں گا جو میرا نظریہ ہوتا ہے جس کا بھی دباؤں ہو میں وہ نہیں لے سکتا تو یہ تو اپنی سوچ سے بالکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتا لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں میرا ایمان ہے کہ رزق زندگی موت عزت زلت سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ انسان کو بدلہ اس کی نیت پر دیتا ہے میری نیت دین اسلام پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لئے بالکل صاف ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ صاف رہے گی چاہے میری سیاست خراب ہو چاہے میری سیاست ختم ہو مجھے پرواں نہیں میرا فیصلہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے یہ میرا وطن ہے یہ میری فوج ہے ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ان پر میرا کوئی احسان نہیں یہ کرنے پر میرا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے ہر روز یہ ہمارے لئے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے میری کسی سے کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے غداری بےوقوفی سے بھی ہو سکتی ہے بدنیتی سے بھی ہو سکتی ہے اپنے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ میرا شہور ہے میں غداروں کی صف میں نہیں آنا چاہتا میں ان پاکستانیوں ان پشتونوں کی صف میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کے لئے کھڑے ہوئے میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اپنی رہائی کے بعد نو مئی دوہزار تئیس کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے پوری قوم سے معافی مانگتے سیدھا شہدہ کی انیادگاروں پر جاتے پاک فوج کی تنصیبات تاریخی امارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے وہاں پھول ہی رکھاتے ایک ممبتی جلا دیتے ایک دعا ہی کر دیتے ان تمام شرنگیز کاروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لئے لا تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے کال اور فیل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے ورنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی پھر ایسا نہیں کرتا ادارے بھی خوش ہوتے پاکستان بھی خوش ہوتا ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے سیاست میں کبھی حصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا پاک فوج ہے تو ہم ہیں نو مئی سیاہ ترین دن ہے شہدہ کی بحرمتی کی گئی سابق صبائی وزیر شام انعام اللہ کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان